السلام علیکم جماعت پنجم آج کا ہمارا عنوان ہے مسجد نبی کی تعمیر اس کی اہم نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر انساری کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف اسے حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے اس کی راہ چھوڑ دو چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے بنو نجار کے محلے میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر کے سامنے بیٹھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر پر قیام کیا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کو حکم دیا مسجد کیلئے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیکھی تھی یہ جگہ دو یتیم بچوں سحیل اور سحیل رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ملکیت تھی انہوں نے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغیر معافضے کے پیش کی مگر آپ نے وہ جگہ بلا قیمت لینے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نبی کی جگہ قیمت ادا کر کے خریدی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے دست مبارش سے نصد کیا مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ آپ نے بھی ایک عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا مسجد کی امارت نہائیت سادہ تھی اس کی دیواریں کچھی اینٹوں سے بنائیں گئے تھیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے اور ان پر کھجور کی شاکھیں پتے اور گھاس ڈال دیتے ابتدا میں مسجد کا فرش کچھا تھا اور جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئے تھیں اس وقت صرف حضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور کے اکد میں آ کتی تھی ان کے لئے مسجد کے ساتھ دو ہجرے بنا دیئے گئے تھے بعد ازاں دیگر ازواج محترات کے آنے پر اور ہجرے بنائے گئے ان کے دروازے مسجد کی طرف تھے ان ہجروں کی تکمیل کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیوب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر سے ان ہجروں میں منتقل ہو گئے جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا مسجد نوی کی توسیع میں توسیع بھی ہوتی گئی مسجد نوی کے شمال مشرقی حصے میں ایک چبوترہ تعمیر کیا گیا جس کو صفحہ کہا جاتا تھا یہاں پر جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اسحابے صفحہ کہا جاتا تھا جن صحابہ قرام رضی اللہ تعالیٰ انہا کا گھر بار نہیں تھا وہ یہیں پر قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے مسجد نوی کے فضائل مسجد نوی مسلمانوں کی سیاسی معاشی معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بنی مجاہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گابی مسجد نوی ہی تھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نوی کے فضیلت یوں بیان فرمائی ہے جو آدمی گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا محلے کی مسجد میں یہ ثواب پچیس گنا زیادہ ہو جائے گا جبکہ جامعہ مسجد میں پانچ سو گنا اضافہ ہو جاتا ہے اور مسجد اقسم میں پچاس ہزار گنا بڑھ جاتا ہے اور میری مسجد میں بھی پچاس ہزار گنا ہے جبکہ مسجد حرام میں ایک لا گنا تک ثواب ملتا ہے مسجد نوی کی معاشرتی اہمیت یہ ہے کہ مسجد نوی میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف ریاستی اور بین الاقوامی معاملات کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھورہ کرماتے تھے دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لئے اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے جہاد کی اجازت ملی اس وجہاد کی تیاری ان کا مرکل مجھر نوی ہی تھا مجاہدین کو مجھر نوی میں جہاد کی تربیت دی جاتی تھی جہاد کی تربیت کے علاوہ ملک کو چلانے کے لئے ہر قسم کے احکام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھر نوی میں جاری کر دو تھے مجھر نوی میں جاری کردے مجھر نوی میں جاری کردے مجھر نوی میں جاری کردے